موسیقی اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا welcome back to my channel تو آج میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں حلیم تو یہ میں نے نیاز کی حلیم بنائی تھی تو میں آج اسی کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں آئیے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے جو انگریڈینٹس لیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں میں نے ٹو کپس جو تھی وہ چنے کی ڈال لی تھی اور ہاف کپ میں نے مون کی ڈال لی تھی ہاف کپ میں نے مسور کی ڈال لی تھی ہاف کپ میں نے ماش کی ڈال لی تھی اور ہاف کپ میں نے جو کا دلیا لیا تھا اور ساتھ بان کے جی میں نے بیف لیا تھا بولنس بیف ہے یہ تو یہ سارے اس کے انگریڈینٹس ہیں اور ساتھ میں نے حلدی لی تھی حلدی اور بے لیو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے لیکن میں نے صرف حلدی ڈالی تھی بوائلنگ کے ٹائم پہ اچھا یہ بہت ہی کوئک ریسپی ہے جس طرح ایزی یہ بہت زیادہ ایزی ریسپی اور کوئک ہے ان سب ڈالوں کو میں نے اچھی طرح دھو لیا تھا تو دھونے کے بعد ڈالیں اور سارے بھی گودی تھی میں نے ایک گھنٹے کے لیے اس کے بعد ڈالیں اور جو بیف ہے ان دونوں کو اکٹھا ہی میں نے پریشر ہکر میں حلدی ڈال کے چڑھا دیا تھا تو یہ آپ دیکھیں ڈالیں ساری میں نے ایک ساتھ اور جو ڈلی ہے وہ بھی دھو کر اور ساتھ میں بیف اور ساتھ میں میں حلدی جو ہے وہ ڈال دوں گی تو یہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور بہت ہی جلدی بن جانے والی ریسپی ہے کوئی لمبا چھوڑا کام نہیں ہے اس میں اور یہ ریڈی ہو جاتی ہے ہلی ڈلیم اور بہت ہی مزددار بنتی ہے بہت ہی اچھی بنی تھی ہے اچھا یہ دیکھیں میں نے کوکر کی آنچ میڈیم پہ رکھی تھی اور کوکر کو میں نے پریشر کوکر کو میں نے ساریوں پہ گھی لگا کر بند کر دیا تھا آپ اس کے جو ٹیوب ہوتی ہے اس پہ بھی گھی لگائیں تو یہ باہر ہی نکلیں گی ڈالیں اچھا یہاں پر دیکھیں یہ ڈالیں اور جو بیف ہے یہ ہمارا ابل چکا ہے اچھی طرح یہ باہل ہو گیا تھا اس کو اچھی طرح آپ نیچے سے ساف بھی کر لیں ویڈیو میں نے تھوڑی کوک رکھی ہے اس کے بعد میں نے اس کو جو ہے متھنا اسے کہتے ہیں اس سے میں نے اس کو اچھی طرح میش کر لیا تھا میشر بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو میں نے اچھی طرح سے اس سے الیکٹرک میشر سے میش کر لیا تھا بیف کو اور ڈال کو تو یہ بڑی اچھی سی جس طرح گھوٹتے ہیں دھال اس طرح سے یہ بڑی اچھی سی گھوٹ گئی تھی جو آپ کا اس کو میش کرنے کا ٹائم ہے وہ بہت ہی کم لگتا ہے اس طرح سے الیکٹرک میشر سے میش کرنے پر تو یہ دیکھیں آپ کتنی زبردست میش ہو گئی ہے اب میں اس کا کورمہ تیار کرنے لگی ہوں کورمے کے لیے میں میں نے اچھا جی کورمے کے لیے میں نے یہاں پر لیا ٹماٹر دو ادھر ٹماٹر بھریک اور ہری مرچے ہیں اور مسالوں میں میں نے دھنیا لیا ہے لال مرچ گرم مسالہ حلدی اور نمک ساتھ میں میں نے یہ لیس ان ادھر کا پیسٹ لیا ہے ایک ٹیبل سپون اور ساتھ میں دو ٹیبل سپون میں نے کورمہ مسالہ لیا ہے اور یہ ایک عدد بڑی پیاز ہے بھری کٹی ہوئی تو جو میں نے گھی ہے وہ میں نے ون کپ لے لیا تھا اور گھی آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں ہم لوگ گھی یوز کرتے ہوں تو میں گھی اس کے پاس میں نے پیاز براؤن کر لیا تھے پیاز کو لائٹ براؤن کر لیا تھے اور اچھی طرح اچھے نہیں رہنے چاہیے پیاز اچھے طرح آپ براؤن کر لیں تو اس کے بعد پیاز براؤن ہو گئے پھر میں نے ساتھ ہی ٹماٹر ہری مرچے ایٹ کر دیں اور تھوڑی دیر کے لیے میں نے ٹماٹر کو نرم کرنے کے لیے میں نے تھوڑی دیر اس کو ڈھکل لگا کر رکھ دیا تھا تاکہ ٹماٹر اپنی ہی پانی میں اچھی طرح تھوڑے سے سافٹ ہو جائے پورا یہ جو پیاز ٹماٹر ہری مرچوں کا لحسن ادرک کا مسالہ ہے یہ تھوڑا سا بلکل سافٹ سا ہو جائے یہ سخت نہ رہے اور نائی مو میں آئے اچھا میں نے لحسن ادرک بھی ڈال دیا ہے اس کو میں ڈھکل لگا کر تھوڑی دیر کے لیے رکھ دوں گی اور پیاز نرم ہونے کے بعد میں نے اس مسالہ نرم ہونے کے بعد میں نے اس سارے مسالے جو تھے وہ ایڈ کر دیا تھے اور ساتھ میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا تھا تو اب میں اس مسالے کو اچھی طرح سے بھون لوں گی تو مسالہ اچھی طرح جب آپ کا بھون جائے تو ساتھ پانی اور اس میں جائے گا تو اس کے بعد اچھی طرح آپ اس کو بھون لیں اور بھوننے کے بعد جب دس میلٹ تک میں نے اس کو بھونا تھا اور اس کے بعد میں نے اس میں جو گکر والی میش کی ہوئی حلیم تھی وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی تھی اور اس کو مکس کر لیا تھا اور اس کو اچھی طرح میں نے ایک جان کر لیا اور اس کو میں نے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے اچھی طرح چلایا ہے جمچ کو اور پھر اس کو میں نے دیس منٹ مزید دم پر رکھ دیا تھا تاکہ اگر یہ اچھی طرح پک جائے اور کورمہ جو اس کا مکورمہ کا مسالہ ہے اور جو دلیم ہے وہ ایک ساتھ مکس ہو جائے اور اس کے بعد پھر آخر میں میں نے اس کا تڑکہ بنا لیا تھا پیاز، گول لال میرچ اور زیرا ان تینوں چیزوں کا میں نے تڑکہ بنا لیا تھا گھی میں اور وہ میں نے اس کے اوپر دلیم پر لگا دیا تھا تڑکہ اب یہ اس کی فائنل لک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بہت زیادہ تیسٹی بنی تھی اور دیکھیں کتنی ایزی ہے یہ میرے نیاز کے لیے الگ سے نکال دی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی مزے کی بنی ہے اچھا جی امید ہے آپ کو میری جو ویڈیو ہے آج کی وہ پسند آئی ہوگی چینل پر ویڈیو تو لوگ دیکھتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ بڑی محنت سے ویڈیو بنائی جاتی ہے تو آپ چینل کو میرے سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور کمنٹ بھی کیا کریں اور یہ والی جو ریسپی ہے یہ آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور امید ہے مجھے کہ آپ کو پسند آئے گی ٹیک کیئر اللہ حافظ